سیدنا امام بخالی رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب التيت الاداب المفرد میں اور سیدنا عبود رضی اللہ تعالیٰ اپنی سنن میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ حماس سے هدیث لاتے ہیں کہ رسول افرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِن اَسْرَحَت دُعَائِ عِجَابَتًا دَعْبَتُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ جلد سے جلد خبول ہونے والی دعا وہ ہے جو یہ غائب کی دوسرے غائب کے لئے ایک بھائی اپنے بھائی کے لئے اس کی غیاب میں جو دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کرتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ دعا جلد سے جلد خبول ہو جاتی ہے تو اب یہاں سوالیں پیدا ہوتا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے سوال پیدا ہوگا کہ اس میں میرے بھائی کا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی کے لئے میں دعا خیر کرتا ہوں تو خدا جلد سے جلد میری دعا خبول کر لیتا ہے میری دعا خبول کرتا ہے جلد سے جلد مگر بھائی میرے بھائی کا ہے میرا کیا ہے سوال پیدا ہوگا ہے اسی حدیث میں جواب ہے کہ تم وہ ہو گئے ہو کہ تمہاری دعا جلد سے جلد خبول ہو رہی ہے اب کیا ہوگا آپ یہ ایک بار اپنے بھائی کے لئے اس کے غیاء میں دعا کریں گے تو آپ کے دعا جلد سے جلد قبول ہو جائے گی ایک بار دو بار کریں گے دونوں دعائیں جلد سے جلد قبول ہو جائے گی تین بار کریں گے تو تین دعائیں آپ کی جلد سے جلد قبول ہو جائے گی تین ہزار بار آپ دعا کریں گے اپنے بھائی کے لیے ہزاروں بار آپ اپنے بھائی کے غیاء میں دعائیں خیر کریں گے تو ہوگا کیا ہزاروں بار آپ کے دعا جلد سے جلد قبول ہوتی رہے گی تو جس کے دعا جلد سے جلد قبول ہوتی ہے وہ ہوگا کیا وہ مقبولِ بارگاہِ الٰہی ہوگا تو آپ اپنے بھائی کے بھلائی چاہتے ہیں آپ کا بھلا ہو رہا ہے یہ خدا کا عالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے آپ دوسروں کا بھلا چاہو خدا آپ کا بھلا چاہیے آپ دوسروں کا برا نہ چاہو آپ کا برا نہیں ہوگا آپ برائی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں آپ کسی کی برائی نہ چاہو آپ اپنا بھلا ہونا چاہتے ہیں آپ خدا کی مخلوق کا بھلا چاہو یہاں اور وضاحت ہو رہی ہے ہم ہمارے بھائی کے غیاب میں اس کے لئے دعا خیر کریں ہمیں کیا ملتا ہے اس سوال کا جواب اس حدیث میں ہے جو صحیح مسلم کے حدیث ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا لأخی بظہر الغیب آل الملک الموکل بہی آمین و لکبی مثل کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لئے غیاب میں دعا کرے تو اس بندے پر جو فرشتہ مخرر ہو کر ہے جو اس کا موقل ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین تم جو دعا کرتے ہو خدا قبول کر لے وَلَكَ بِمِثْلِن اور تم جو مانگتے ہو تمہارے بھائی کے لئے ویسے ہی دولت خدا تمہیں عطا کرے جو نعمت تم خود تمہارے بھائی کے لئے مانگتے ہو خدا سے خدا ویسی نعمت تمہیں عطا فرمائے تم اس کے لئے آفیت مانگتے ہو خدا تمہیں بھی آفیت عطا فرمائے تم اس کے لئے دولت مانگتے ہو خدا تمہیں بھی دولت عطا فرمائے تم اس کے لئے عزت مانگتے ہو خدا تمہیں بھی عزت عطا فرمائے تم اس کے لئے علم کی دعا کرتے ہو خدا تمہیں بھی علم عطا فرمائے جو تم اس کے لئے مانگتے ہو فرشتہ کہتا ہے خدا تمہیں بھی عطا کرے خدا کا کرم دیکھئے خدا کا احسان دیکھئے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے بھائی کے لئے خدا کا فرشتہ دعا کرتا ہے ہمارے لئے اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی اور ان کی بھلائی اور ان کے فائدے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ